دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اس کو تھوڑی سی سپیڈ میں نے بڑھائی ہے اور یہ دوسری بار اس کو اوائل مار رہا ہوں ٹھیک ہے نا ایک ایک دو دو پریشر دوبارہ اس کو مارنے تو اسی طرح آپ نے اس کو رف چلاتے ہوئے سات سو پہ لے کے جانا ہے اور دو سے تین بار اس کو اوائل مارنا ہے ٹھیک ہے نا تاکہ یہ اچھی طرح سے اس کی نیڈل رواں ہو جائے صحیح ہے مونیٹر پہ بھی دکھاتا ہوں میں آپ کو کہ یہ ابھی کتنی سپیڈ پہ یہ چل لی ہے اور آج سے اس کی سپیڈ بڑھاؤں گا میں ٹھیک ہے اور اس کو اسی چلتے پہ مقصد ہے اس میں پریشر مارنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوائل بغیرہ ساف کر دینا ہے کیونکہ وائٹ شیٹ لگتے ہیں ابھی دیکھو اس پیڈ بڑھائی ہے میں نے چھے سو کر دی یہ تھوڑی زیادہ ہو گئی سپیڈ اس کی یار یہ میری بیگراؤنڈ وائس کو تھوڑا اگنور کرنا ہے یار ٹھیک ہے نا وہ اس بات میں ایڈ کرنی پڑتی ہے تو اس ویہے سے دیکھیں شٹلوں میں سے بابین کیس سارے نکال دیں ٹھیک ہے نا میں نے بھی نکالے ہیں ایسا ہونا ہو کہ رف چلائیں بابین کیس لگے ہوئے ہوں اور آپ چلا دیں وہ شٹلوں میں دھاگے سارے پھچ جائیں گے ٹھیک ہے ابھی تھوڑی اس کی اور سپیڈ بڑھاؤں گا میں چاہا کہ اوپر ٹھیک ہے نا تو اس کو پر ایک ایک پریشر اور ماریں گ مین میں ٹھیک ہے تو اسی چلتی جگہ پہ آپ نے اس میں پریشر مارنا ہے ہوا کا صحیح ہے اگر آپ کے پاس ہے تو مار دیں نہیں تو پھر کسی طرح سے گزارا کریں اگر آپ کے پاس وائٹ شیٹ چلتی ہے تو صحیح ہے دیکھیں ابھی اس میں پریشر مار رہا ہوں میں یہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آئل بغیرہ اس کا نگل جاتا ہے اور وائٹ شیٹ جو آپ کی چلی ہوتی نا وہ خراب نہیں ہوتی صحیح ہے تو ابھی اسی ویڈیو میں آپ کو میں اس پہ چلتے ہوئے پہ بھی دکھاؤں گا تھوڑی اس کو یعنی کہ چلائیے ریڈی کھڑی ہے تو اسی ویڈیو میں میں چلاؤں گا ٹھیک ہے نا اس پہ لکھ دوں گا میں پارٹ ٹو پشلی پہ لکھوں اپارٹ پن اس پہ پارٹ ٹو لکھ دوں گا صحیح ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کا اندر جو آئل بغیرہ ہوتا ہے دیکھیں کتنا کچھرہ نکل لائے مقصد ہے یہ فائدہ ہوتا ہے یہ ایک مہینے کے بعد اس طرح سے آپ آئلنگ کر لیں نا تو وہ اچھی بات ہوتی ہے فائدہ ہوتا ہے مشین تھوڑا کھلی ہو کے چلتی ہے مقصد ہے ٹھیک ہے یہ جام ہو جاتی ہے نا یار یہ مشینے تو ان کو ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ دو مہینے کے بعد مقصد ہے اس طرح سے آئلنگ آپ کر لیا کریں تو بہتر ہے اگر آئل اور پیٹرول ملا کے کر لیں گے تو وہ اور بہتر ہے اگر پیٹرول نہیں مکس کرنا تو آئل ملا کے آپ اس میں وہ کر سکتے ہیں مار سکتے ہیں ٹھیک ہے میں چلتے میں دکھاؤں گا ٹھیک ہے تو یہ ساری ویڈیو تو نہیں بنا سکتا تھا یہ ایک گھنٹے کی بن جاتی میں نے تقریباً دو سے تین گھنٹے لگایا اس کو وہ کرنے میں ٹھیک ہے تو ویڈیو بنا ہی پانس سے چودہ پندرہ منٹ کی ابھی دوبارہ اس کو دکھاتا ہوں میں آپ کو سپیڈ کتنے پر چل لی ہے دیکھو چھے سو سی پر چل لی ہے صحیح ہے نا ابھی ہو گئی ہے ریڈی دیکھیں رف چلائی ہے اس کو ماشاء اللہ سے ٹھانگا بھی دکھاتا ہوں میں آپ کو کس طرح سے چل لیا اس کا بیچ میں کچھ ہیں اس کے دو تین ہیڈ ہیں مقصدیں جو نہیں چلے ان کی ٹائمنگیں بعد میں کر لوں گا میں رات بہت ہو چکی تھی تو مجھے سونا بھی تھا جا کے صحیح ہے ابھی دکھاتا ہوں میں اس کی کولٹی بھی دکھاتا ہوں ماشاء اللہ سے بہترین کولٹی بنا رہی ہے یہ وہی نیڈل ہے جس کی اندازے سے ٹائمنگ باندھی ہے میں نے دوسری نیڈل کے ساتھ صحیح ہے نا دیکھیں کس طرح سے ماشاء اللہ یہ چل لی ہے اور یہ سپیڈ دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ پورے سات سو پہ چل لی ہے یہ نہیں ہے کہ چھے سو پہ چل لی ہے یا ساڑھا چھے سو پہ نہیں پورے سات سو پہ چل لی ہے میں بھی دکھاتا ہوں منیٹر پہ صحیح ہے الحمدللہ یہ ہو گئی بالکل اوکے ہو گئی اس میں کوئی وہ نہیں ہے اچھا تھوڑی اوئل ماننے کے بعد تھوڑا سا اگر آپ کے پاس وائٹ والا مال ہے اوکے ہو گئی تو اس پہ آپ رف چلا لیں پہلے تاکہ اوئل جتنا بھی ہو نکل جائے اس میں سے صحیح ہے نہ بھی دیکھیں میرے پیچھے ماشاءاللہ سے بہترین چل لی ہے صحیح ہے اوکے چل لی ہے ابھی مونیٹر پہ دکھاتا ہوں میں آپ کو کہ یہ کتنی سپیڈ پہ چل لی ہے یہ پوری سات سو پہ چل لی ہے الحمد چلتے مونیٹر پہ بھی دکھاتا ہوں میں آپ کو کتنی سپیڈ ہے یہی سیٹنگ ہے ساری یار یہ آپ لوگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس ویہے سے منٹینس والوں کو پکلایا کریں وہ بڑے مسئلے کے لیے آتے ہیں منٹینس والے میں بھی ان کی ریسپیکٹ کرتا ہوں یار دل سے عزت کرتا ہوں میں ان کی استاد ہوں ہمارے صحیح ہے وہ بڑے مسئلوں کے لیے آتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسئلے ہی آپ خود ہینڈل کیا کریں صحیح ہے جو آپریٹر بھائی ہیں میری میسیج سے غصہ بھی نہ ہویا کریں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے بڑے فائدے کی چیز میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو ٹھیک دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنی بہترین کولٹی بنا رہی ہے وہی دو نمبر نیڈل ہے یہ صحیح ہے ساری مشین ماشاء اللہ سے وہ بہترین چل لی ہے بیچ میں اس کے دو ہیڈ بند ہے بھائی سیدھی بات ہے دو ہیڈ بند ہے مقصد ہے جن کے شیٹل گھومے ہیں وہ شیٹل باندھوں گا تو وہ چلاؤں گا میں دکھاتا ہوں یہ کتنی سپیڈ پہ چل لی ہے آپ کو دیکھیں پورے سات س مقصد پہ چل لی ہے مینویل کر کے دو نمبر کو چلایا ہے صحیح ہے دیکھیں کولٹی کتنی اچھی بنا رہی ہے یہ ماشاء اللہ ریشم چل لی ہے اگر آپ کے پاس ریشم پہ ٹائمنگ باندھی ہے نا تو اس کی ہلکی سی ٹائمنگ تھوڑی سی نیچے رکھنی ہے آپ نے زری کی جو ٹائمنگ ہے وہ برابر ہوتی ہے صحیح ہے تو جو ریشم ہے اس کی ہلکی سی ٹائمنگ آپ نے نیچے کر دینی ہے دیکھیں کس طرح سے یہ بہترین کولٹی دے رہی ہے صحیح ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم اللہ حافظ